بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آل امیت کوٹی آن سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے اتنا زبادہ شیمپو لے کر آئی ہوں خوم میٹ شیمپو لے کر آئی ہوں بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہوں اگر آپ لوگ کے بال بھوپے سکے ہیں بے جان ہیں شائننگ نہیں ہے بال بہت زیادہ اتر رہے ہیں بال بالکل خراب ہو چکے ہیں آپ لوگ کے آخری لیول پر بال آگئے ہیں دائی کروا کروا کے بربادی پیچھ لی ہے آپ لوگوں نے تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا آج کے رائس شیمپو کو آپ لوگوں نے دہان سے دیکھنا اس کو بنانا ہے رائس اور فلاکسیٹس جال کا مکسچر بنائیں گے اور ایسا شیمپو بنائیں گے کہ آپ لوگ پھران رہ جائیں گے اور جانگ بھی اس کے بہت سارے ہوں گے تو آپ لوگوں نے کپی پینسل لے کر بیٹھ جانا ہے ٹھوڑی سی میند کرنی ہے اس شیمپو کو تیار کر لینا ہے گھر کی ہی چیزوں سے یہ شیمپو تیار ہوگا آپ لوگوں نے کچھ بھی بائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس شیمپو کے استعمال سے آپ لوگوں کے بال بہت زیادہ ساپٹ ہوں گے خوبصورت ہوں گے مولائنف ہوں گے سموت ہوں گے دو شاخہ بال دو موہ بال بھی بند ہو جائیں گے آپ بال گرنا تو بلکل بد ہو جائیں گے اور بالوں کی لنگ بھی بہت زیادہ انکریز ہوگی تو اس دورانہ کے شیرم پر پہلی بار آ رہے ہیں تو جب اسے جا کے بھی چینل کو سکسکر کر دیجئے بیل آکن کو پریس کر دیجئے تاکہ بھی تمام ہی آنے والے فیچر نوٹیفکیچنز آپ لوگوں نے تک ریمی بہت سکیں اور آپ لوگ سب سے بہلے میری ویڈیوز دے کر فائدہ اٹھا سکیں اور فرنس و فیملی میں بھی شیئر کر دیا کریں میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تاکہ اس کا مہم ہی لوگ گھر بیٹھے اس طرح کی بہترین لیمیری سے فائدہ اٹھا سکیں چلتے ہیں جی ہیڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں آپ لوگوں نے چار سے پانچ چمچ چانوال لینے ہیں ایک کٹوری میں میں نے چانوال لینے ہیں چار سے پانچ چمچ آپ لوگوں لینے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے واش کر لیں گے اس کا سارا گند پھیک دیں گے گند پھیکنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے اس میں ساکھ پانی ڈال کر بھگو کر رکھ دیں گے یہاں پر ایک ہمارا سٹپ ڈل ہے اب آپ لوگوں نے اس کو سائٹ پر کر دینا ہے اب آپ لوگوں نے دو گلاس پانی لینا ہے اور اس کو چولے پر شڑھا دینا ہے جب پانی گرب ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے one ٹیبل سپون भڑ کر two ٹیبل سپون بھی ڈالی جا سکتے ہیں السی کے بیچ شامل کر دینے ہیں جب پانی گرب ہو جائے السی کے بیچ شامل کر دینے ہیں السی کے بیچ ایز ای باٹکس ہمارے ہیرز پر ورک کرتا ہے ہمارے ہیرز کو بہت زیادہ خوبصورت بناتا ہے بہت زیادہ شائنی بناتا ہے ہمارے ہیرز کو جڑوں کو مضبوط کرتا ہے بالوں کو اترنے سے بچاتا ہے ایون کے ہمارے بم پھٹے بالوں کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے ریپیئر کرتا ہے ہم لوگوں نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ جیل فرم میں آ جائے اب اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بالوں کی لائک بہت زیادہ انکریز ہو جائے بالوں کی جڑے بہت زیادہ مضبوط ہو جائے ہمارے سکل بہت زیادہ مضبوط ہو بال ہمارے بہت زیادہ تیزی سے گروہ کریں گنجپن کا مسئلہ ختم ہو تمامی مسئلہ ہیرز کے ختم ہو تو آپ لوگوں نے ایک ناجیکل چیز اس میں ایک کرنی ہے وہ ہے روز میری روز میری ایسی چیز ہے کہ زمین پر بھی جب ہم اس کا بودہ لگاتے تو یہ بہت زیادہ تیزی سے گروہ کرتا ہے اور اسی طریقے سے ہمارے بالوں کو بہت زیادہ تیزی سے گروہ کرنے میں ہالپاؤچ کرتا ہے 1 ڈیبلی سپون میں نے یہاں پر روز میری لیوز کا ایچ کیا ہے اور یہ آپ لوگوں بہت ایزی پانسار کی شاپ سے ایزیلی مل جاتا ہے اور چیپ پرائزز میں مل جاتا ہے جب ہم شیمپو میں اس روز میری کو ایچ کریں گے ہمارا سکل بہت زیادہ مضبوط ہوگا ہمارے بال بہت زیادہ تیزی سے گروہ روز میری کی جتنے فائدے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی آپ نے چیٹ پیٹی پر کھولنا ہے اور گوگل پر سیچ کرنا ہے روز میری بالوں کے لئے کس طرح ورک کرتا ہے آپ لوگ اس کے فائدے دیکھ کر بہت زیادہ حیران رہ جائیں گے جو الوپیشی کے پیشنس ہوتے ہیں جن کے بالی ریگروہ نہیں ہو رہے ہوتا ہے ان کو اگر روز میری کا استعمال کیا جائے تو ان کے بھی ہیئر گروہ ہونے لگتی ہے مطلب یہ کہ گنج پن پہ بھی اہم کردار ادا کرتا ہے اب آپ لوگوں نے ان تمام چیزوں کو پکانا ہے تاکہ روز میری بھی اپنا کلر چھوڑ دیں پنکش پنکش سا کلر آ جائے گا اور الوپیشی کے بیچ بھی اپنا جیل چھوڑ دیں جیل فارم میں ہمیں یہ چیز چاہیے ہمیں وارٹی فارم میں نہیں چاہیے اب ہم اس کو سلو چھولے پرکائیں گے تو یہ جیل فارم میں آ جائے گا اور جو پانی ہے وہ آدھا رہ جائے گا جب اس کا پانی آدھا رہ جائے گا اور یہ جل فارم میں آ جائے گا اور روز میری بھی اپنا کلر چھوڑ دے گا تب آپ لوگوں نے فلیم کو آف کر دینا ہے یہ رائس ہمارے لیے اتنا زیادہ فائدے مند ہوگا ہیئرز کے لیے جیسے ہم تیس پر کورین سکرن اور جیپنین سکرن کے لیے رائس ماس پر آئی کرٹے رائس فریم بناتے ہیں اور ہماری سکن بہت زیادہ فلولیس ہو جاتی ہے چکنی ہو جاتی ہے شائنی ہو جاتی ہے بہت زیادہ جوان ہم لوگ لگنے لگتے ہیں اسی طرح رائس ہمارے ہیئرز پر بھی بہت زیادہ پوزیٹیف رکلز دے کر جاتا ہے ہمارے ہیئرز کو سمودھ بناتا ہے شائنی بناتا ہے لانگ کرتا ہے اور ہمارے ہیئرز کی خمامی ایشیوز کو ریزول کرتا ہے ہمارے بال نرم و مولائن بلکل رشم کی طرح ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اس شیمپو سے تو آپ لوگوں نے اس شیمپو کو لازمی ٹوائے کرنا ہے کمنٹ سیکشن میں آکا مجھے بتانا ہے اب آپ لوگوں نے سہی تھرڈ سٹیپ کرنا ہے آپ لوگوں نے ایک چھوٹی پتیلی لینی ہے یا کوئی پین لے لیجئے اور اس میں آپ لوگوں نے ایک گلاس واتر ایٹ کرنا ہے اس کے اندر آپ لوگوں کا جو چامل کا پانی تھا وہ چامل کا پانی چاملوں سمیت ایٹ کر دیں گے اور اس کو پکائیں گے اچھی طرح پکائیں گے کیونکہ ہمیں چامل نہیں چاہیے چاملوں کی پچ چاہیے جیسے چامل بوائل ہو جاتے ہیں تو اس طرح اس کا پانی چاہیے اور ہم لوگ اس میں نمک ایٹ کرنے کی غلطی بلکل بھی نہیں کریں گے نمک آپ لوگوں نے ایٹ نہیں کرنا ہے اب جب یہ چامل اچھی طریقے سے پک جائیں گے تو ہم لوگوں نے اس کے پانی کو اچھے طریقے سے سٹین کر لینا ہے اب ہمارے پاس دو طرح کے ووٹر آگئے ہیں ایک کلسی کا پانی آگئے ہے دوسرا ہمارے پاس رائس ووٹر آگیا ہے اچھے میں یہاں پر آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ گلہ جیچک کمنگ سیکشن میں آپ کو مجھے بتا سکتے ہیں آپ کی بہن آپ کے لیے اس ٹاپک پر ویڈیو بنا دے گی اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیا کریں کیونکہ آپ کی بہن کافی ریسرچ کے بعد آپ لوگ کے لیے ویڈیوز لے کر آتی ہے ایک سے ایک ایسی ویڈیوز لے کر آتی ہے جو واقعی میں لگا ہیں اور آپ لوگ کو بہتری ریزرٹس مل جائیں تو جب آپ کی بہن ایسی ویڈیوز لے کر آتی ہے تو لائک کرنا بنتا ہے تو لازمی لائک کر کے جائیے گا اچھا اب آپ لوگوں نے رائس کا جو ووٹر ہے وہ جو پکر نکلی ہے اس کے پچ جو نکلی ہے اس کو چھان لیا ہے اب رائس کا ووٹر اور السی کے بیس کا ووٹر جو ہے اس کو آپس میں ملا دینا ہے اب ہم لوگ اس کو دوبارہ پکائیں گے تاکہ دونوں چیزیں آپس میں مل جائیں رائس کا ووٹر السی کے جال میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں تو اس کے لیے ہم کو اس کو پکانا پڑے گا اچھی طریقے سے ہم لوگ پکائیں گے اور دونوں چیزیں اچھی طریقے سے مل جائیں گی اور ہمیں اس کے بہترین فائدے مل سکیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے فلیم کو آف کر دینا ہے جب آپ لوگ اس کو بالوں میں لگائیں گے اور مساج کریں گے جب آپ لوگ آفرا واش دیکھیں گے آپ لوگوں کو اپنے ہرس میں ریزر پر ریزلٹس نظر آئیں گے آپ لوگوں کو شیمپو بھی کرنا پڑتا ہے کنڈیشنر بھی کرنا پڑتا ہے تو آپ لوگوں کو کوئی کنڈیشنر نہیں کرنا پڑے گے آپ لوگوں کو بالوں کو اتنا زیادہ سموتھ کر دے گا کنڈیشنر خیفرین کنڈیشنر ہے چامل آپ کے بالوں کی کنڈیشننگ بھی کرے گا آپ کے بالوں کو سموتھ نرمو ملائم بنائے گا آپ کے بال نکھر جائیں گے خوبصورت ہو جائیں گے آپ اپنے بالوں سے پیار ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا ایسلی ہے یا آپ لوگوں کے بالوں سے نکل بھی جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اب بڑھیں گے آگے اس میں ہم لوگوں نے کوئی سبھی شیمپو جو آپ لوگ اپنے گھر پر یوز کر سکتے کرتے ہیں وہ ایج کرنا ہے کوئی منع نہیں ہے اپنی مرضی کا کوئی سبھی فیوریٹ شیمپو ایج کر دیں گے 2 سے 3 ٹی ویلے سپون ٹھیک ہے جی تو اس کے بہت سارے جھانک بن جائیں گے کیونکہ ہماریاں یہ مسئلہ ہے کہ جھانک کے بغیر ہمیں سکون نہیں ملتا میں یہاں پر شیمپو بیس جو ہے ایج کر رہی ہوں یہ میں دراز سے اور یہ آپ لوگ کو بھی ایج دی دراز سے مل سکتی ہے 300-400 کی مل جائے گی مجھے پرائزز یاد نہیں ہے چاہے تو آپ لوگ شیمپو بیس مانگا کر اس میں 1 ٹی ویڈ کر دیں اتنے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتے میرے پاس تو یہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں کیونکہ ہمارا تو کام ہے تو آپ لوگ گھر کا کوئی بھی شیمپو 2 سے 3 ٹی ویلے سپون ایڈ کر دیجئے اور بہت سارے جھانک والے شیمپو گھر پر خود تیار کیجئے اس کو اچھے طریقے سے مکسر کریں گے دیکھیں میرے کتنے زیادہ جھاک بن رہے ہیں اور اس کی خوچبو بھی بہت زیادہ اچھی آئے گی آپ کو اس موسم میں بال بہت زیادہ گھنڈہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو یہ شیمپو بیٹرین کردار ادا کرے گا اب آپ لوگوں نے اس کو بہت سارے جھانک والے شیمپو کو کسی بھی بھائی لینا ہے نہانے جاتے وقت آپ لوگوں نے اس کو فریج سے نکالنا ہے مطلب کہ آپ لوگوں نے اس کو پنگوڑ دن کے لیے بنایا ہے بیس دن کے لیے بنایا ہے آپ لوگ اس کو فریج میں ہی رکھیں گے یہ ایسا موسم ہے اس میں بال بھی خراب ہو رہا ہوتے ہیں سکن بھی بہت زیادہ خراب ہو رہی ہوتی ہے گرمی کی وجہ سے پیگمنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے آپ لوگ کے دانے ہو رہتے ہیں تو ان سب چیزوں کے لیے آپ لوگوں نے میری سکن والی ریمیڈیز دیکھنی ہے میری چینل پر بہت ساری ایک سے ایک اسکن کے لیے ہیار جو ہے ہینس این پیٹ کے لیے ریمیڈیز پڑی ہیں بالو کے لیے ہائل پڑے ہیں ہر سپے پڑے ہیں شیمپو پڑے ہیں آپ لوگ ساری ہی ویڈیوز کو جا کر وزید کیجئے اور اپنے لیے بینکین فائدہ ہوتا ہے جن کے اوپن پورز ہیں جن کے مسام کھول چکے ہیں جو اسکن ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں سٹرچ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک سے ایک ویڈیو ہے تو آپ سے بنے پریشانی ہونا نادی کے مسام کھول کے چنل پر جانا ہے اور اس کو وزید کرنا ہے اور اپنی مرضی کی ویڈیو سلاک کر کے اس کو دیکھنا اگر آپ موٹے بہت زیادہ ہیں دبلے ہونا چاہتے ہیں تو میں نے یہاں پر پورے پورے ڈائٹ پلان بھی جو ہے اپلوٹ کیے ہیں ساتھ میں میں نے بہت ہی سا بیدہ سکہوے بہت ہی سا بیدہ سکرنگ شیئر کی ہیں تو وہ بھی جا کر چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اچھا جس طرح یہ ہاتھوں پر جھانک بنا رہا ہے اسی طرح یہ آپ کے بالوں پر بھی بہت سارے جھانک بنائے گا اور آپ ایزلی اپنا ہیڈ جو ہے واش کر سکیں گے اس دوران آپ لوگوں نے کوئی سا بھی دوسرا شیمپو اپنے سر پر استعمال نہیں کرنا ہے جو ہوم میٹ یہ شیمپو ہے یہ ہی استعمال کریں گے کوئی بھی آپ لوگ دوسرا شیمپو استعمال پندرہ دن تک نہیں کریں گے فرسٹ واش پہ ہی آپ کو ریزلز بھی دورین ملیں گے آپ لوگ یہ شیمپو بچے بھی لگا سکتے ہیں بڑے بھی لگا سکتے ہیں مرد حضرات بھی لگا سکتے ہیں لڑکیاں بھی لگا سکتے ہیں سب ہی لگا سکتے ہیں آپ لوگ کو بھی دورین ریزلز بھی لیں گے آپ لوگ نے اپنی فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں آکر لازمی دینی ہے لازمی آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں آکر اپنی فیڈ بیک دیا کریں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ لوگ فیش بیوٹیز سے کوئی بھی ہر ویل شیمپو اورگانک شیمپو کنڈیشنر یا پھر وائل اور ہیر سپری وغیرہ بھائی کرنا چاہتے ہیں تو میں انسٹیگرام ڈمزامل.nadیا پر مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اسی طریقے کی امیزن ویڈیوز آپ پر لے کر آتی رہا کریں تو آپ لوگ زیادہ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیا گریں ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیفٹ ویڈیو میں لے کر آتی رہوں گے آپ لوگ کے لئے اسی طریقے کی امیزن ویڈیوز اس اسی طریقے کی نادیا مزامل سائننگ آف اللہ آپ نے رکھے گا بہت زیادہ خیال کچھے رکھے گا اپنی خاصلوں کو